مووی کی شروعات میں ایک فیملی دکھایا جاتی ہے جس کا نام ماس فیملی ہے اور یہ فیملی بہت ہی جنریشن سے گوڑ لکنگ ہے ان کو بہت لوگ ایڈمائر کرتے ہیں ان کی بیوٹی کے لیے اور اس کے بدلے میں وہ خوب پیسہ کمارے ہیں سب سے بڑا بیٹا جس کا نام ہو کس ہے وہ ایک انٹرنیٹ انفلینسر ہے اور اس کے ملین فالور ہیں اس کے لک کی وجہ سے اور اس کو لف گروہ بھی مانتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی ان کی کرش کو امپریس کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے پاپا جن کے نام پاکہ رہے وہ پہلے ہٹ بریکر تھے اور انہوں نے شادی کرنے سے پہلے 200 گلز کو ڈیٹ کیا تھا دوسری طرح ان کی ماں کو بھی آپ ہینڈسوم مان سکتے ہو ان کے مردانہ فیچرز اور موچوں کی وجہ سے اب ان کا سب سے چھوٹا اور سب سے اٹریکٹیو بیٹا جس کا نام کلین ہے وہ لاسٹ میمار ہے فیملی کا اب ان کی فیملی کو اپنے گوڑ لکس والی زندگی کی عادت ہو گئی ہوتی ہے لیکن کلین کو چھوڑ کر کیونکہ وہ اپنی ہینڈسومنیس کی وجہ سے عام زندگی جینے میں سٹرکل کر رہا ہے وہ وش کرتا ہے کہ کاش وہ کم اٹریکٹیو ہوتا تاں کہ وہ آرام سے بھاڑ جا سکتا بینہ لڑکیوں کے جھونڈ کو اپنے پیچھے بھگائے اور جب بھی وہ بھاڑ جاتا ہے تو لڑکیاں اس کو دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہیں وہ اپنے بال کھیستی ہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کے ناک سے خون بھی نکلنے لگتا ہے اور یہ سب ہوتا ہے اس کے ہینڈسوم چہرے کو دیکھ کر اب بیچارے کلن کا اس وجہ سے کبھی کسی لڑکی سے کوئی جینوین انٹریکشن ہوا ہی نہیں اسی لئے وہ جتنا ہو سکے پبلک میں جانا ایوائیڈ کرتا ہے اور وہ ابھی تک گھر سے ہی پڑ رہا ہوتا ہے اب کلن کیوں کیوں کی بہار تو جاتا نہیں اسی لئے اس کا کوئی دوست نہیں ہے سیوائے اس کی پیڈ فش کے وہ اسی کے ساتھ کارڈز کھیلتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے پھر اس کی فیملی اس کو سی سی ٹی وی کیمرے میں ٹینسٹ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کی فیملی چاہتی ہے کہ اس کی بھی نارمل ٹینیج لائف ہو اور اس کی اس چیز میں ہیلپ کرتے ہیں اب اوکیس کبھی کبھی اس کو لڑکیوں کی فوٹو دکھاتا ہے تاں کہ اس کو کوئی پسند نہ جائے لیکن کلن بولتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی چاہتا ہے جو اسے پسند نہ کرے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی پرسنیٹی اور انٹرسٹ کے لئے پسند کرے نہ کہ اس کے گونڈ لکس کے لئے اور جب کلن کو کچھ بھی بھاہر جانے کے لئے موٹیویٹ نہیں کرتا تو ان کی فیملی ایک آگے کا سٹیپ سوچتی ہے وہ نقلی فائننشل پرابلم کرتے ہیں اور اس کو اسکول جانے پر مجبور کرتے ہیں اب ایک رات کلن پانی پینے کے لئے اٹھتا ہے تو اس کے پرنٹس پر ٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ فائننس کے کارنٹ ٹینشن میں ہے وہ ڈرامیٹکلی بولتے ہیں کہ وہ بریک فاسٹ میں صرف سکرمبر لے کھائیں گے جب تک وہ کلن کی ہوم کمینگ سکول کے لئے پیسے نے کم آلے اسے یہ سن کر بہت ہی برا لگتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے لئے پرابلم کر رہا ہے اور وہ اگلی صبح بولتا ہے کہ وہ آنے والے سیمیسٹر سے سکول جائے گا اب اس کی فیملی یہ سن کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے لیکن تب ہی وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو صرف بوائز سکول میں اب اس کی فیملی کو اچھا لگتا اگر وہ لڑکیوں کی سکول میں جاتا پر وہ خوش ہے کہ کم سے کم یہ گھر سے باہر تو جا رہا ہے اب کچھ دنوں بعد کلن کا سکول میں پہلا دن ہے اوکیس اپنی بائک پر اسے ڈراب کرتا ہے لیکن کلن نے ہیلمیٹ پہنا ہوتا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی کو کوئی دیکھنا پائے اور وہ پلان کرتا ہے کہ وہ پورے دن اپنی ہینڈسمنیس کو چھپا کے رکھے گا اب لیکن اس کا پلان فیل ہو جاتا ہے کیونکہ ہیلمیٹ پہننے کی وجہ سے وہ اور اٹنشن گین کر لیتا ہے اب کلاس کا سین دکھاتے ہیں تو کلن لاسٹ سٹ پر بیٹھا ہے اور سب ہی اس کو ہیلمیٹ میں دیکھ کر سرپائز ہو جاتے ہیں پھر ٹیچر کلاس میں آتی ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ کر سرپائز ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ہیلمیٹ ریموو کرنے کے لئے بولتی ہے اب کلن کو نہ چاہتے وہ بھی ہیلمیٹ ریموو کرنا پڑتا ہے وہ دھیرے سے ہیلمیٹ ریموو کرتا ہے تو پھر دکھا جاتا ہے کہ ٹیچر کو ایمبولیس میں لے کے جا رہے ہیں یہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ٹیچر کی ناک سے خون نکلنے لگتا ہے اور یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ کیوں ہوا ارے کلن کی بیوٹی کی وجہ سے اب باقی بچے پرنسپل کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ نیو بچہ ٹو ہینڈسم ٹو ہینڈل ہے اب وہاں پر افرا تبریمہ جاتی ہے کلن گھر جانے کے لئے ہالوے میں بھاگتا ہے پر بولیس اس کو گرا دیتے ہیں اور وہ اسے اسکول کے سٹور روم میں لکھے جاتے ہیں اور وہاں خود کو پاور رینجر کی طرح انٹریڈیوز کرتے ہیں ان بولیس کی گروپ کو ٹیگارٹا گروپ بولتے ہیں اور اس گروپ کو سڈی لیڈ کرتا ہے جو پرنسپل کا بیٹا ہے اب اپنے انٹرڈکشن کے بعد وہ کلن کو بولتے ہیں کہ انہیں اس کی ہیلپ جائیے ایک لڑکی کو پراؤم کے لئے پوچھنا ہے ان کا گروپ پچھلے تین سال سے اسکول کے سینئر یئر میں ہے وہ گریجورٹ تب تک نہیں ہوں گے جب تک سڈی بی بی ایم اسکول کی سب سے سندر لڑکی کے ساتھ پراؤم پر نہ جائے جس کا نام امانڈا ہے پر بات یہ ہے کہ وہ لڑکی صرف ہینڈسم مین کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرتی ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ کلن اس پرپوزل کو ڈیلیور کرے پھر وہ بولیز ایک انوسنٹ گائی کیوو کو کلن کی ہیلپ کرنے کے لئے بولتے ہیں اب کیوو بھی پاسٹ میں ان کی پرینکس کا وکٹم تھا اور وہ بولیز کی ساری بات مانتا ہے اب کلن کیوو کے ساتھ پرنسیبل میں بولیز کے بارے میں شکایت کرنے جاتا ہے لیکن کیوو کو پہلے سے بتا ہے کہ وہاں جا کر کیا ہوگا بھی کمپلیٹ کرنا ہوگا اور کیوو وہ پہلے لڑکا ہے جس نے کلن کو کائننس دکھائی ہے ویسے اس کا دن ویسا نہیں گزرا جیسے اس نے پلان کیا تھا لیکن پھر بھی وہ خوش تھا کہ اس نے ایک فرینڈ بنایا ہے اگلے دن وہ بی بی ایم اسکول جاتے ہیں اور ادھر لڑکیوں کو پتا چلتا ہے کہ لڑکی آئے ہیں اور وہ لڑکیاں بہت انسٹکٹ ہیں کہ کوئی بھی اگلی گائے اسکول پریمیسیس میں نہ آئے پر جیسے وہ کلن کو ہیلمیٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ریمیوپ کرنے کے لئے بولتی ہیں اب کلن جیسے ہی ہیلمیٹ ریمیوپ کرتا ہے تو لڑکیوں کو شوق لگ جاتا ہے کچھ گھنٹے بات ٹی بی پر نیوز آتی ہے کہ لڑکیوں کے رونے بلیڈنگ نوز پزیسٹ اور ادھر زور جم کرنے کی سوشل میڈیا پر کلیپ سے خوب وائرل ہو رہی ہے اب کلن کو سب ایک ہی نام سے جانتے ہیں ٹو ہینڈس ام ٹو ہینڈل گائے بی بی ام اسکول کی ہوتیسٹ سٹوڈینٹ امانڈا بھی یہ نیوز سنتی ہے اور کلن کی طرف پیار میں پڑ جاتی ہے وہ پہلا لڑکا ہے جو اس کی بیوٹی اور اسٹیٹس سے میچ کرتا ہے اب وہ اسے امپریس کرنا اپنا مشن منا لیتی ہے اور جب نیوز بہت ہی بڑھ جاتی ہے تو لڑکیوں کا کراؤڈ کلن کی فیملی کے باہر آ جاتا ہے اور اس کی فیملی بھی بہت تیز ہے ہاؤس ٹور کے لیے منی چارچ کرتی ہے اب کلن جو اسٹریٹ میں چھپا ہوا ہے وہ اپنی فیملی کو نیوز میں دیکھتا ہے اور اسے اپنی فیملی سے بیٹریڈ اور یوزڈ فیل ہوتا ہے جب وہ اسے بلاتے ہیں تو وہ گھر آنے سے منا کر دیتا ہے اور اسے اور بھی زیادہ برا لگتا ہے جب اس کی پیٹ فش کو ٹورسٹ مار دیتے ہیں اب وہ اسٹریٹ پر جا رہا ہے لڑکیوں سے چھپ کر چھت میں چلا جاتا ہے اور سڈنلی ایک لڑکی اس کے پیچھے سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ روپ سے جم کرنے والی ہے کلن اس کو شوق میں دیکھتا ہے کہ پہلی بار لڑکی اس کو دیکھ کر بھی ہوش نہیں ہوئی ہے اور وہ لڑکی اس سے بات کرنے سے منا کرتی ہے اور ادھر سے چلے جاتی ہے کلن بہت ہی نروس ہے اور کچھ نہیں بولتا اب اس انکاؤنٹر نے اس کا دن اور اچھا کر دیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ کیوو کو اسے پک کرنے کو بولتا ہے اور کیوو اور اس کی گرینڈ مزر کلن کو آرام سے رہنے کو بولتے ہیں کیوو کے روم میں انٹر کرتے ہی اسے دو ریئر کلیکٹیبل پلینگ کارڈ دیکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے وہ ریالائز کرتے ہیں کہ ان میں بہت کچھ کامن انٹرسٹ ہے اور پلینگ کارڈ کلیکشن ان میں سے ایک ہے اب وہ اس پچھلے دن کی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں وہ آمانڈا سے مل کر اسے پروپوزل کی فائل دیتے ہیں جو اس کو سیڈی نے بھیجی تھی آمانڈا کلین کی بیوٹی سے ان امپریس دکھائی دیتی ہے پر جیسے ہی وہ جاتا ہے تب ہی اس کے نوز سے بھی خون آنے لگتا ہے کلین اسٹیٹس پر اپنی کرش کو دیکھتا ہے پر دوسری لڑکیاں اسے سراؤنڈ کرتی ہیں اور اس کو اس سے ملنے نہیں دیتی اگلے کس دنوں میں کلین اور کیبو بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں ایک آفٹنون کو کلین کو کھینے کے لے لے کے جاتا ہے جہاں وہ اپنی کرش ملتا ہے جس کا نام ریری ہے میت کے بعد کلین روف والی لڑکی کو ایک نیروائی شاک پر کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اس کو اسٹیر کرتا ہے تب ہی کیبو ادھر آکا ریری کو انٹریڈیوز کرتا ہے اور اب کلین کو بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کیبو کی بھی کرش ہے جس کے بارے میں وہ بول رہا تھا وہ دونوں بہت کلوز لگتے ہیں جو کلین کو جیلیس کرتا ہے اب اس فیلنگ کی وجہ سے اس رات اس کو نیند نہیں آتی تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اوکیس لب گروہ ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کرتا ہے اگلے دن جب وہ ملتے ہیں تو اوکیس زونی لگتا ہے کیونکہ وہ کب سے اپنے بھائی کو لڑکیوں کے لئے ایڈوائز کرنا چاہتا تھا کلین اپنی فیملی کو ماف کر دیتا ہے کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو وہ کبھی ریری سے نہیں ملتا اب دونوں بھائی گروہ سری شاپنگ لے جاتے ہیں اور اوکیس کلین کو اپنی کرش کو امپریس کرنے کے لئے پوائنٹس بتاتا ہے اب کلین اوکیس کی سجیشن کو فالو کرتا ہے اور اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ ریری کو نہیں جانتا ہے جتنا کبو جانتا ہے پر وہ اپنے فرسٹ لب پر گب اپ نہیں کرنا چاہتا اب ایک دن امانڈا بوائز سکول میں آتی ہے اور کلین کو اپنے برچڈے پر انوائٹ کرتی ہے اور ساتھ میں فون بھی گفٹ کرتی ہے اس دن کچھ دیر بعد کلین کیبو اور ریری کے گانے کے لے جاتے ہیں ایونچولی ریری اور کلین ایک ساتھ گانا گاتے ہیں جب کلین اس کے ساتھ ڈیوٹ کے لئے ایکسائیڈ ہوتا ہے تب ریری صرف کیبو پر فوکس کرتی ہے اب اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ کیبو کو پسند کرتی ہے اور یہ بات اس کے دل کو بہت ہی جیلس کرتی ہے اب جب کیبو ادھر نہیں ہوتا تو کلین صدہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ کیبو کو پسند کرتی ہے وہ منع کر دیتی ہے پر جیسے ہی کلین جھوٹ بولتا ہے کہ کیبو امانڈا کو پسند کرتا ہے تو اس کا چہرہ تھوڑا اتر جاتا ہے اس کے ایکسپریشن سب بتاتے ہیں اب گھر آ کر کلین امانڈا کو فون کرتا ہے اور ایک فیبر کے لئے بولتا ہے پھر وہ خوشی خوشی اگری کرتی ہے اگلے دن بہت لوگ امانڈا کا برچڑے سیلیویٹ کرنے آئے ہیں جب کلین اور کیبو آتے ہیں تو امانڈا ان کا ویلکم کرتی ہے اور اسٹرینجلی وہ کلین سے زیادہ کیبو میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے پھر وہ کیبو کو بات کرنے کے لئے سائیڈ میں لے کے جاتی ہے اسی ٹائم ریری پارٹی میں آتی ہے اور امانڈا کو کیبو کو کس کرتے بھی دیکھتی ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بہار بھاگتی ہے اس کی اسٹیٹ کا ایڈوانٹیج لے کے کلین اپنی فیلنگ کنفیس کرتا ہے اب ریری اس کو تھینکیو بولتی ہے پر اس نے کبھی اسے فرینڈ سے زیادہ نہیں دیکھا اپنے بیسٹ فرینڈ کے خلاف کنسپائر کرنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں ملا اب بولیس کا گروہ بھی امانڈا اور کیبو کو کس کرتے بھی دیکھتا ہے اور وہ جیلیس اور اینگری ہو جاتے ہیں وہ کیبو کو مارتے ہیں اور کلین دور سے دیکھتا ہے اور وہ انٹرفیر کرنے سے بہت در رہا ہوتا ہے وہ کیبو کو گھر لے کے جاتے ہیں جہاں کیبو کی گرینڈ مدر اور کلین اس کی دیکھوال کرتے ہیں اس کو درد میں دیکھ کر اسے ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے گائز کیا کبھی آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ آپ سے دور ہوا ہے اگر ہاں تو کمنٹ سیکشنیں بتانا اور یہ ویڈیو سے شیئر کر کے اپنا کمنٹ ضرور دکھانا اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کی دوستی پہلے جیسے تو نہیں پر پہلے سے تھوڑی اچھی ہو جائے گی چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے دن کیبو اپنی کارڈ کلیکشن سے لیجنڈری کارڈ کو کلین کو دیتا ہے اب گلڈ میں کلین سب کچھ کنفیس کرتا ہے جو اس نے ابھی تک کیا ہے کیبو اس کی بٹرائے سے بہت ہرٹ اور شاکڈ ہے وہ بولتا ہے کہ وہ ریلی کو چھوڑ دیتا اگر اسے پتہ ہوتا کہ کلین بھی اس کو پسند کرتا ہے اور وہ ورز کلین کو اور بھی ہٹ کرتے ہیں اب کیبو کو کلین گھر سے بہاں نکال دیتا ہے کلین جانتا ہے کہ وہ غلط تھا اور وہ سمپلی وہاں سے جاتا ہے اب وہ ایک مہینے بعد گھر آتا ہے اس کی فیملی بہتے خوش ہے پر کلین نہیں وہ اپنے آپ کو اپنے کمرے میں لوگ کر دیتا ہے اور کسی سے بات بھی نہیں کرتا سب سے زیادہ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو مس کرتا ہے گھر پر یہ دیکھ کر کلین کی ماں اس کے لئے وریڈ ہوتی ہے وہ ایک رات کو اس کو اپروچ کرتی ہے اور اس کی پیڈ فش اسے دے دیتی ہے جو کبھی مری نہیں تھی وہ اسے بولتی ہے کہ وہ واپس ہوم کمینگ سکول کر سکتا ہے اس کی فیملی بس اس کی خوشی چاہتی ہے اور اس کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے کلین اپنی ماں کے ورڈ سے ٹچ ہوتا ہے اور ریلائز کرتا ہے کہ اس کی فیملی میں بہت لوگ ہیں جو اس کو سیکسیسفل چاہتے ہیں اب یہ اسے موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے اور کیوو کے بیچے سب کچھ ٹھیک کر لے گا اب اگلی صبح وہ ریری کے پاس جاتا ہے اور سب کچھ بتا دیتا ہے اس کے بعد کیوو اسے معافی مانگنے کا ٹرائی کرتا ہے پہلے کیوو اس کی بات نہیں سنتا پر جب وہ ریری کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ ریری سے وہ کتنا پیار کرتا ہے اب کلین اسے دکھاتا ہے کہ ریری یہ سب کچھ سن رہی تھی فون میں اور اس طرح سے وہ ان کے ریلائشنسپ کو مینڈ کرتا ہے اور دونوں کا فرینڈ بن جاتا ہے اور کچھ دن بعد وہ پرام کے لے ایک ساتھ جاتے ہیں کہ وہ کی ڈیٹ ریری ہے اور کلین کی ڈیٹ آمانڈا کلین اور آمانڈا پرام کنگ اور کون کا ڈائٹل جی جاتے ہیں کلین ایک لڑکی کو کہتے سنتا ہے کہ وہ مینڈلی ہینڈسم ہے اور اس کے طرف ڈران ہو جاتا ہے اس کی نیو ریلیشنسپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے دوستو مووی آپ کو کیسے لگی کامنٹس میں ضرور بتانا اور دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہاں ساتھ ہی ساتھ اپنے فرینڈز میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور فائنلی تھنکس فر وچن